ایک بات آپ ذہن میں رکھئے مہنگر پالی کا ایسے اسکولوں کے طرف زیادہ دھیان دے کیونکہ اردو کا سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں یہ اسکول ہے اور خاصدار امتیاز جلیل صاحب سے ہماری اپیل ہے ادبندانہ جو ہے ایک گزارش ہے ایک دل سے ایک گزارش ہے کہ ایسے اسکول جو ہے مہنگر پالی کا جو اسکول ہے یہاں پر آپ آپ کی وزٹ دے اور اسکولوں کے طرف آپ تھوڑا دھیان دے یہاں کے سٹچر کو آپ دیکھیں پوری طرح ہل گیا ہے اس کی دھجیاں اڑ کے رہے چکی ہے سیلنگ جہاں وہاں اس کی گر رہی ہے جو اسکول میں ہم نے سروے کیا تو دیکھا کہ وہاں کی جو جالیاں ہیں وہ پوری طرح لٹک رہی ہے مہنگر پالی کا کیا ایک حادثے کا انتظار کر رہا ہے پھر ہم اورنگر پالی کا اپیل کر رہے ہیں آپ جو ہے اسکول کا جو مرمت جلد سے جلد کروائے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اورنگر پالی کا اسکول کو جانتا ہوگا سکول کا نام ہے ایک نمبر اسکول نام ایک نمبر اسکول ہے میں سمجھتا ہوں اورنگر پالی کا سب سے پرانا اسکول ہے مقصد یہ ہے کہ یہاں کے پڑھائی کے اوپر بات نہیں کریں گے لوگ ڈاؤن جب سے ختم ہوا کہیں لوگوں نے اپنے بچوں کو جو پراویٹ اسکولوں میں پڑھایا کرتے تھے خرچ نہ ہونے کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کو مہنگر پالی کا اسکول میں لاکر جو ہے ایڈمیشن کروا دیا اس لیے کہ حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پراویٹ اسکولوں میں یا انگلیش اسکولوں میں یا دگر اسکولوں میں وہ پڑھائے کمپیر جب کیا جاتا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد میں جو حالات جب بگڑے تو کیا بچوں کے پڑھائی کا مستقبل بچوں کا جو فیوچر ہے وہ خراب ہو گیا اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا فیوچر خراب نہیں ہوا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد کی سمسیاؤں کو جو ہے حل کیا جائے گا اسکول کا ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کا جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوڈ بیرنگ ہے لوڈ بیرنگ کم سے کم 20 سال یا 25 سال جو ہے اپنے فانڈیشن کو مضبوط رکھتی ہے لیکن اس بیلڈنگ کو بن کر پورے جو ہے 45 ایئرز ہو چکے ہیں یعنی کہ 45 سال اس بیلڈنگ کو ہو چکے ہیں یہاں سے جب ہم نے جانکاری لی تو پتا چلا اندر جب ہم لوگ اس کے سردیک کے لیے جب اندر گئے وہاں کی جو جالیاں ہے وہ پوری طرح لٹک چکی ہے نیچے جب بارش ہوتی ہے جب ہم نے دیکھا وہاں پر کہ وہاں سے ساری دیواروں کے اندر سے لگپک پانی کا ریلے جو ہے ٹپکنے کے جو ہے وہاں پر ایک سمجھ میں آرہا ہے ایک جو ہے اس کے آثار نظر آرہے ہیں ایسی حال میں اگر اسکول میں ایک حادثہ ہو جائے ایسی حال میں اگر یہاں پر کوئی بڑا ایک ایک ایکسنٹ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا مہنگر پالیکہ سے آرانگ آبڈیٹس کی یہ اپیل ہے کہ آپ جو ہے اسکول کے طرف دھیان دے اسٹیچر کو دیکھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس پر بڑا آدھسہ ہو جائے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پرائیٹ اسکول میں پڑھایا جائے جب ہم ایسی اسکولوں میں سروے کرتے ہیں تو پتہ جب چلتا ہے کہ دلی کے جو اسکول ہے جو مہنگر پالیکہ کی اسکول ہے ان اسکولوں سے جو ہے کہ ہم پر کیا جب کیا جائے گا تو جو اسکول پرائیٹس ہے اس سے اچھے جو ہے مہنگر پالیکہ کی اسکول ہے اور جب اسکول میں ہم لوگ آئے ہیں یہاں جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جب بلڈنگ کو ہم نے نظر ماری یہاں جب ویڈیو میں ہم کو دکھیں گے کھڑکیاں اس کے باہر لٹکے ہوئے ہیں پڑھنے کے لئے جب بچے یہاں اپنا فیوچر بڑھانے کے لئے آ رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے بھیج رہے ہیں تو کیا ان کا فیوچر ایسی جگہ پر بنے گا کیا ان بچوں کو ان غریب کے بچوں کا یہاں پر ایسے فانڈیشن کے اندر کیا ان کا مستقبل ہوگا کہیں لوگوں کے من میں یہ بھی سوال ہوں گے کہ پڑھائی اچھی رہنے کے بعد میں بلڈنگ کے ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھئے مہنگر پالیکہ ایسے اسکولوں کے طرف زیادہ دھیان دے کیونکہ اردو کا سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں یہ اسکول ہے اور خاصدار امتیاز جلیل صاحب سے ہماری اپیل ہے عدو بندانہ جو ہے ایک گزارش ہے ایک دل سے ایک گزارش ہے کہ ایسے اسکول جو ہے مہنگر پالیکہ کا جو اسکول ہے یہاں پر آپ کی وزٹ دے اور اسکولوں کے طرف آپ تھوڑا دھیان دے یہاں کے سٹرچر کو آپ دیکھیں پوری طرح ہل گیا ہے اس کے دھجیاں اڑ کے رہے چکی ہے سلنگ جہاں وہاں اس کے گر رہی ہے جب اسکول میں ہم نے سروے کیا تو دیکھا کہ وہاں کی جو جالیاں ہیں وہ پوری طرح لٹک رہی ہے مہنگر پالیکہ کیا ایک حادثے کا انتظار کر رہا ہے پھر ہم اورنگباد اپڈیٹس کی طرف سے مہنگر پالیکہ سے اپیل کر رہے ہیں آپ جو ہے اسکول کا جو مرمت جلد سے جلد کروائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بارش کی شروعات میں ہی ایک بڑا حادثہ جو ہے اسکول کے یہاں پر لگ بھگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کئی ایسے بچے بھی آتے ہوں گے جو یتیم ہوں گے جن کے پاس میں اتنا پڑائی کے لیے پیسہ نہیں ہوگا جب ایسے بچے یہاں پر پڑائی کے لیے آتے ہیں ایسے غریب کے بچے ہو اب غریب امیر میں تو لوگ ڈاؤن کے بعد کوئی فرق رہا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے ایک سر یہ دیکھا ہے کہ بچے جب اسکول کی طرف بڑھتے ہیں اسکول کی طرف جب آ رہے ہیں تو لاکڈاؤن کے بعد لوگوں کے جیب کے اوپر اتنا اثر پڑا ہے کہ لوگوں نے پراویٹ اسکول سے نکال کر سرکاری اسکول کے طرف اپنے بچے کا ایڈمیشن کیا جب ایسے سرکاری اسکول رہیں گے ماناگر پارے کا کہ اسکول ایسے رہیں گے تو آگے کیا بچوں کا فیوچر ہو سکتا ہے بھی سمجھتے ہیں پھر ہم اپیل کر رہے ہیں خاضر انتیاز جلیل صاحب ہو ماناگر پاری کا ہو کہ آپ جلد سے جلد اس بلیڈنگ کے مرمت کروائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بڑا حصہ ہو کیا مرمین عمران شیخ عمران خان کے ساتھ میں الطاف حسین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور انگباد اپ ڈیٹس ہائی اس آئنکرمسی مہدوری سانچی اور دیکھتے رہیے اور انگباد اپ ڈیٹس اور سبسکرائب ہمارا چینل اور انگباد اپ ڈیٹس Thank you so much